فلم شروع ہوتی ہے اور ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جس میں ایک آدمی ویلچیر پر بیٹھا دکھتا ہے اب شروع ہوتا ہے فلاش پیک اور کیمبریز میں انگلین میں 1963 کا وقت دکھایا جاتا ہے اور دو لڑکے سائیکل پر ریس کر رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک نے آپٹیکل کلاسز لگا رکھی ہوتی ہیں ایکچولی یہ مین کریکٹر ہے جس کا نام سٹیفن ہاکنگ ہے پھر وہ ایک گھر میں چلے جاتے ہیں اور ایک جگہ روک کر جہاں پارٹی ہو رہی ہوتی ہے پھر وہاں ٹو لیڈیز آ جاتی ہیں جن میں سے سیکنڈ مین کریکٹر ایک گرل ہوتی ہے جس کا نام جین ہوتا ہے جیسے ہی سٹیفن کی نظر اس لڑکی جین پر پڑتی ہے تو وہ اس کی طرف جا کر اس سے بات کرتا ہے اور اس کو ہیلو بولتا ہے پھر جین پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اس پر سٹیفن کہتا ہے کوسمولوجسٹ وہ پوچھتی ہے یہ کیا ہے اس پر وہ کہتا ہے یہ ایک مذہب کی قسم ہے ان کے لیے جو ذہین ایتھلس ہوتے ہیں پھر وہ لڑکی جین پوچھتی ہے کوسمولوجسٹ کی عبادت کیا ہوتی ہے اس پر سٹیفن کہتا ہے کہ ون سنگل یونیفائنگ ایکویشن جو کی ہر چیز کو جو دنیا میں موجود ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے پھر جین جانے لگتی ہے جین جاتے ہوئے کہتی ہے اچھا لگا تم سے بات کر کے مجھے امید ہے تم اپنی ایکویشن کو پا لوگے اور بائے کہہ کر جلی جاتی ہے پھر ایک کلاس دکھائی جاتی ہے جہاں پروفیسر سٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں پروفیسر کہتے ہیں کہ تم اپنے ڈاکٹرال جنرلی کی طرف جا رہے ہو پروفیسر کی طرف سے سارے سٹوڈنٹ جو کہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ کوسٹنز دیے جاتے ہیں سالف کرنے کے لیے اس کے بعد سارے سٹوڈنٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکسٹ ڈے سٹیفن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو آفٹر نون کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے سٹیفن کا فرنڈ پوچھتا ہے تم نے کتنے سوالوں کو حاصل کیا ہے لیکن سٹیفن نے کسی کوسٹن کو دیکھا بھی نہیں ہوتا اس کا دوست کہتا ہے کہ سٹیفن کیا واقعی تم اپنی مرضی سے پی ایس ڈی فزکس اتنے مشہور کالج جو کہ انگلین میں ہے حاصل کرنا چاہتے ہو اور وہ ہاں میں جواب دیتا ہے یہ کہہ کر اس کا دوست چلا جاتا ہے دوست کے جاتے ہی سٹیفن اپنے بیٹھ سے اٹھتا ہے میوسک پلے کرتا ہے کیونکہ اسے میوسک میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کوسٹن کو پڑھنے لگتا ہے جو کہ پروفیسر نے دیئے تھے کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک پڑے کپ پر لگ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے جس سے اس کے کچھ پیپرز خراب ہو جاتے ہیں پروفیسر کی دوبارہ کلاس ہوتی ہے سب سٹوڈنٹس آرڈی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ سٹیفن دیر سے پہنچتا ہے اندر آنے کے بعد سوری بولتا ہے پروفیسر سب کا ورک چیک کر رہے ہوتے ہیں سٹیفن کی جب باری آتی ہے تو وہ اپنا ورک پروفیسر کو دیتا ہے جو کہ کارڈز پر کیا ہوتا ہے سب حیران ہو جاتے ہیں سٹیفن کہتا ہے کہ میں صرف نائن کوسٹنز کر پایا ہوں اس کا دوست حیرانکی سے کہتا ہے کہ نائن پروفیسر کوسٹنز کو اس کا سلوشن دیکھنے کے بعد اسے بریوو کہتا ہے پھر پروفیسر سٹیفن کو ایک لیبوچری ملاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں جے جے تھومسن نے الیکٹرون کو ڈسکور کیا تھا اور ریتر فورڈ نے آٹم کو سپلٹ کیا تھا اور میں نیکسٹ فرائیڈے کچھ گریجوئیٹس کو میرٹ کی بیس پر لنڈن لے جا رہا ہوں اور اگر تم اس میں انٹرسٹڈ ہو تم بھی میرے ساتھ جا سکتے ہو کیونکہ وہ سب وہاں ماثمیٹیشن روجر پینروز کو اٹینڈ کریں گے اب دکھایا جاتا ہے کہ سٹیفن اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں جہاں جین جاتی ہے ایکچولی یہ چر سے باہر والی جگہ ہوتی ہے جیسے ہی جین باہر آتی ہے وہ اسے بات کر کے اسے لنڈس پر انوائٹ کرتا ہے جین سٹیفن کی گھر سے لی جاتی ہے جہاں سٹیفن کی پوری فیملی ہوتی ہے سٹیفن کا فادر پوچھتا ہے کیا تم پڑھ رہی ہو آج کل تو وہ بتاتی ہے میں آرٹس پڑھ رہی ہوں سٹیفن جین سے باتیں کرتا ہے کہ ستارے کب پیدا ہوئے اور کب یہ ختم ہو جائیں گے یہ سب ایلٹرا والیٹ ریڈی ایشن دیتے ہیں اس لیے اگر ہم آسمان میں رات کو ایلٹرا والیٹ لائٹ دیکھ سکتے تو تمام ستارے تقریباں گھائب ہو جاتے ہیں سٹیفن جین سے سائنس کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور جین بھی خوش ہوتی ہے پھر فائر ورک ہوتا ہے اور سٹیفن خوش ہوتا ہوئے اس کو واو بولتا ہے پھر جین آسمان کی طرف اٹھے ہوئے بیلونس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ شروع میں صرف جنت اور زمین تھے اور زمین کی کوئی شکل فارم نہیں تھی اور اندھیرہ تھا نیکس مورننگ دکھایا جاتا ہے کہ سٹیفن دوسرے بوائز کے ساتھ ایک جگہ جا رہا ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے سٹیفن کا پاؤنڈر کھڑا جاتا ہے لیکن وہ خود کو سٹیبل کر کے ٹرین کی طرف جاتا ہے پھر وہاں پروفیسر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں سٹیفن یہ لیکچر بہت گوڑ سے سن رہا ہوتا ہے اور بہت ہی گہری سوچ میں ہوتا ہے بعد میں سٹیفن کلاس کے بعد ایک کافی کپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہوگا اگر بلیک ہول تھیری کو اپلائے کیا جائے ساری دنیا کے لیے نیکس مورننگ سٹیفن جین سے اس بارے میں ڈسکشن کرتا ہے جیسا کہ اگر آئنسٹائن ٹھیک ہے یا جنرل ریلیٹیوٹی بھی صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا پھیل رہی ہے اگر تم ٹائم کو پیچھے لے جاؤ یہ دنیا چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جائے گی اور اگر میں اس سارے پروسیس کو ریورس کر دوں یہ دیکھنے کے لیے کہ بلکہ شروع شروع میں وقت کے خود کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اب دکھایا جاتا ہے کہ سٹیفن پروفیسر کے پاس ہوتا ہے اور بلک بورڈ پر سپیس ٹائم سنگولیریٹی کے بارے میں کچھ ڈرا کر رہا ہوتا ہے سٹیفن پروفیسر کو کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک بلک ہول کے ایکسپلوٹ کرنے سے پیدا ہوئی ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے ابھی وہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے سٹیفن کا پاؤں پھر سے مر جاتا ہے اور وہ زور سے نیچے گر جاتا ہے یہاں سے سٹیفن کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے ڈاکٹر سے پھر سٹیفن کا چیک اپ کروایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سٹیفن کو موٹر نیورون ڈیسیز ہو گئی ہے ڈاکٹر بتاتا ہے یہ بڑھنے والا نیوروجیکل ڈس آرڈر ہے جو کہ دماغ میں موجود تمام سیلز کو تباہ کر دیتا ہے جو کہ انسان کی مسلز ایکٹیوٹی کو کنٹرول کرتے ہیں جیسا کہ بولنا چلنا نگلنا سانس لینا یہ ایکٹیوٹی دراصل دماغ کی طرف سے ملنی چاہیے اور آہستہ آہستہ مسلز کا ڈکے ہو جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے حرکت کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں مکمل طور پر اور زندہ رہنا صرف دو ایئرز تک ہی ہو سکتا ہے یہ سن کر سٹیفن خاموش ہو جاتا ہے ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا کیونکہ پھر سٹیفن ڈرتے ہوئے پوچھتا ہے آپ برین کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ برین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے تمہاری سوچیں نہیں بدلیں گی پھر سوری کہہ کر ڈاکٹر سٹیفن کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹیفن کی زندگی میں مصحب ہو چکا ہوتا ہے سٹیفن کے فرینڈز اور جین کو اس کی ڈیسیز کا پتہ چل جاتا ہے سٹیفن سب کو اوائٹ کرنے لگتا ہے اور کسی سے ملنا نہیں چاہتا آخر کار جین اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں اور اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی اب سٹیفن سٹک پکڑے چلنے لگتا ہے اور کلاس روم میں جاتا ہے اور جا کر ورڈ ٹائم بولتا ہے مسکراتے ہوئے جین پھر سٹیفن کے ڈاکٹر سے ملتی ہے جو بتاتا ہے کہ سٹیفن کے پاس زندہ رہنے کا بہت کم وقت ہے لیکن جین کہتی ہے میں اور سٹیفن مل کر اس بیماری سے فائٹ کریں گے اب جین جانتی ہے کہ سٹیفن مر جائے گا لیکن اس کے باوجود وہ خوشی سے سٹیفن کو ایکسیپ کر لیتی ہے اور ان کی ویڈنگ ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ایسا ہوتا ہے کہ سٹیفن کا چلنا اور بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نیورولوچیکل ٹیسیز اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی یونیورسٹی جاتا رہتا ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے اب اس کے ہاتھ میں ٹو سٹکس ہوتی ہیں پروفیسر اسے ویلکم کہتے ہیں کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ اور بریلینٹ ہے اور ایکسٹرا آرڈینیری بھی ہے یہ سٹیڈی حقیقت میں بلیک ہولز کے بارے میں ہوتی ہے اور بلیک ہولز اصل میں سٹیفن نے پریزنٹ کر دی ہوتی ہے پروفیسر اسے ایکسٹرا آرڈینیری تھیری کہتے ہیں اور یہ بلیک ہول تھیری ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ نیکس ٹیپ کیا ہے جس پر سٹیفن کہتا ہے کہ نیکس ٹیپ اس کو ثابت کرنا ہے سنگل ایکویشن کے ساتھ صرف ایک سیمپل ایلیگنٹ ایکویشن چاہیے جو ہر چیز کو ثابت کر دے گی اور ایکسپلین بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سٹیفن کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جین سٹیفن کے لیے ویلچیر ارینج کرتی ہے اور خود کو حوصلہ دیتا ہے جین کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ آرزی ہے جس پر جین کہتی ہے جین سٹیفن کا بہت خیال رکھتی ہے جین سٹیفن کو جمپر پہنا رہی ہوتی ہے کہ اچانک اپنے سیکنڈ چائل کے پاس چلی جاتی ہے اس کا جمپر اس کے چہرے اس کے سر پر پھنس جاتا ہے اور سامنے فائر پلیس میں فائر جل رہی ہوتی ہے وہ جمپر کی ہول سے اس فائر کو دیکھتا ہے اور اس کو ایک آئیڈیا آ جاتا ہے نیکس مورننگ جین سٹیفن کو ویلچئر پر یونیورسٹی لے جاتی ہے جہاں وہ بہت سے پروفیسرز کو لیکچر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ پارٹیکلز حقیقت میں ایک بلیک ہول سے بچ نکلتے ہیں اس لئے بلیک ہول اصل میں بلیک نہیں ہیں کیونکہ گرمی کی شعوں سے گلو کرتے ہیں یہ سن کر سب پروفیسر حیران رہ جاتے ہیں سٹیفن بتاتا ہے سب سے پہلے سٹار بلیک ہول میں گائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بلیک ہول خود بھی گائب ہو جاتا ہے یہ سننے کے بعد ایک پروفیسر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مکمل طور پر نانسنس ہے کچھ پروفیسر سٹیفن کو سننے کے بعد روم سے چلے جاتے ہیں اور اس آئیڈیا کو بیکار سمجھتے ہیں پھر ایک اور پروفیسر کھڑا ہوتا ہے اپنا انٹرڈکشن کرواتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایمانداری سے کہوں گا کہ میں یہاں صرف نانسنس ہی سننے کے لیے آیا ہوں اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں لیکن یہ کہوں گا کہ سٹیفن نے بلکل ٹھیک کہا ہے اور سب کلاپنگ کرنے لگتے ہیں اب سٹیفن اتنا فیمس ہو جاتا ہے کہ اپنی تھیری کی وجہ سے کہ اس کی بوک ہاکنگ ڈریشن کے نام سے پبلیش ہو جاتی ہے اب دکھایا جاتا ہے کہ جین بہت پریشان رہنے لگتی ہے کیونکہ اس پر برڈن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہاکنگ کی بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے سٹیفن کا فادر کہتا ہے کہ میں تمہاری چوائس میں تمہارا سپورٹیو رہا ہوں لیکن گھر میں کسی کی مدد کے لیے تمہیں سپورٹ کے لیے ایک نرس کی ضرورت ہے تمہیں اپنی سپورٹ کے لیے ایسا کرنا پڑے گا تم دنیا میں بہت مشہور ہو گئے ہو سٹیفن اب گھر میں جین کو کہتا ہے کہ مجھے بارڈریکس آپرا میں انوائٹ کیا گیا ہے سٹیفن چلا جاتا ہے سٹیفن کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اور وہاں ایک سیمینار میں بیٹھے ہوئے سٹیفن کو کف آتی ہے اور اس کی کف میں سے بلڈ آ جاتا ہے فوراں سٹریچر منگوایا جاتا ہے تاکہ سٹیفن کو ہسپیٹل لے جایا جائے اور آخرکار وہ کومہ میں چلا جاتا ہے جاکٹر کہتا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ زندگی کیسے گزارے گا اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کی گردن میں ایک ہول کرنا پڑے گا جو کی گلے سے بائی پاس ہوگا لیکن وہ کبھی بول نہیں سکے گا جین اس کی اجازت دے دیتی ہے کہتے ہوئے کہ سٹیفن کو زندہ رہنا ہے اور سٹیفن کا آپریٹ ہو جاتا ہے لیکن اب وہ بول نہیں سکتا جین ایک نرس ہائر کر لیتی ہے تاکہ وہ سٹیفن کا کھیال رکھے اب وہی نرس اس سپیلنگ بورڈ سے سٹیفن سے کچھ پوچھتی ہے تاکہ وہ اپنی آئیز بلنگ کر کے جواب دے سکے اور آخرکار نرس سٹیفن کو صحیح طریقے سے سمجھنے لگ جاتی ہے اور بتاتی ہے جین کو کہ یہ ایک پرفیکٹ پیشنٹ ہے اور بہت ہی بریلینٹ ہے تم بہت لکی ہو اب سٹیفن کے لیے نیکسٹ ویلچیئر ارینج کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہائٹ اڈجسٹیبل ہے اور یہ آلفا بیٹس کو سکین کر لیتی ہے ایکس ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے پروفیسر ہاکنگ فور ورڈز پر منٹ لکھ سکتے ہیں اور ایک کام اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھے ہوئے لفظوں کو سپیچ میں بدل دے گا اب سٹیفن کا کمیونکیشن پرابلم بھی حل ہو جاتا ہے وہ جین کو بتاتا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے میں ایک کتاب لکھوں گا جو ہوگی ٹائم اور وہ خود سے ہی سوال کرتا ہے جیسا کہ ٹائم کی نیچر کیا ہے کیا کبھی یہ ختم ہوگا کیا ہم وقت میں واپس جا سکتے ہیں کسی دن یہ سارے سوال ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے جیسا کہ زمین سورج کی ارد گرد گھوم رہی ہے صرف وقت ہی بتائے گا سٹیفن بہت بیزی رہتا ہے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کلک کر کے لکھتا رہتا ہے وہ لکھتا ہے اب بریف ہسٹری آف ٹائم اور پھر کہتا ہے کہ میں بہت وقت سے یونیورس کے موڈل کو تلاش کر رہا ہوں اور آنکھے کار میں نے تلاش کر لیا ہے وہ اپنی اسکریپر لائف میں بھی مسکراتا ہے کیونکہ سٹیفن کی نیچر ہیومرس ہوتی ہے سٹیفن کی بوک اب بریف ہسٹری آف ٹائم بھی پبلش ہو جاتی ہے سٹیفن بہت زیادہ پیک پر ہوتا ہے اور ایک سائنٹس کے طور پر سب پریس ریپورٹرز اس کی ویلز چیئر کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہی ایلن نرس بھی ہوتی ہے جو کس کی لک آفٹر کرتی ہے اس یونیورس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے اور نہ ہی انسان کی کوششوں کی کوئی باؤنڈری ہے ہم سب مختلف ہیں اگر زندگی بری نظر آتی ہے تو ہمیشہ یہاں ایسا کچھ ہوتا ہے جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں زندگی ہوتی ہے وہاں امید ہوتی ہے یہ سنتے ہی پورا ہال کلاپنگ کی آواز سے گنچنے لگتا ہے اب سٹیفن اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اور پروفیسر سٹیفن کو بہت سے اونریبل طریقے سے بلایا جاتا ہے جین سٹیفن کو کنگریجولیشنز بولتی ہے اور کہتی ہے یہ بہت ایکسٹر آرڈینیری ڈے ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں اور فلیش بیک میں پروفیسر سٹیفن ہاکنگ کی پوری زندگی دکھا دی جاتی ہے آخر میں بتایا جاتا ہے اب بریف ہسٹری آف ٹائم کی ٹین ملین سے زیادہ کوپیز پوری دنیا میں بکیں اب سیونٹی ٹو یرز اول سٹیفن ہاکنگ ریٹائر ہو گئے ہیں ریٹائر ہونے کا کوئی پلان نہیں رکھتے وہ ابھی بھی اتھیری آف ایوریتھنگ کی تلاش میں ہیں